نمسکار ڈی ڈی نیوز پر آپ دو ٹوک دیکھ رہے ہیں میں ہوں اشوک شروہستہ تو پاکستان کو آخر جنت کی حقیقت کیا ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہے میرا سوال ہے ہر مرچے پر پاکستان ہے بے حال کیا نریندر موڈی کی نیتیوں کا ہے یہ کمال یہ میرا سوال ہے اور اس پر چڑھتا کرنے کے لئے چار میمان میرے سے جڑ رہا ہے آئیے چاروں میمانوں کا پرچے کروا دوں میرے ساتھ سنجو ورمہ جڑی ہوئی ہیں بی جے پی کی راشتے پروکتہ ہیں سنجو ورمہ میرے ساتھ کانگریس کے پروکتہ دیواشیش جہراریہ جڑے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ پروفیسر شریرام چولیا ہے جو کی انتراشتے امام لوگ کے ایکسپرٹ ہیں اور میرے ساتھ جڑے ہوئے لیفٹرین جنرل اتا حسنینز پروفیسر شریرام چولیا آج یہ جو کچھ ہوا ہوت اینڈ کول جس کی ہم چرچہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا اتھل پتھل چل رہی ہے کیا چل رہا ہے پاکستان میں کیسے آپ ایسس کریں گے اس کو جی اشوک جی دیکھیں پورا است ویست ہیں بلکل مدب خستہ حال تو ہیں ہی لیکن انہیں لگ رہا ہے کہ جیسے سروائیول پر اتر آئے ہیں ابھی دیکھئے لینے کے دینے پڑھ رہے ہیں جیسے آپ کے ریپورٹر نے بھی بتایا تو تب جا کر کہتے ہیں نا کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا آخرکار تو تب ہی یہ اس پرکار کی تھوڑی سی جو چونکہ دینے والے بیان آ رہے ہیں ان کے ٹاپ لیڈرز کے طرف سے کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ ڈیفنس پر انہوں نے بہت زیادہ پیسہ ویرث کیا ہے بھارت کی برابری کرنے کا جو سوپن لے کر انہوں نے رکشہ کے کشیتر پہ بہت زیادہ مطلب بے حساب دولت مطلب اب آج بھی آئی ایس آئی آئی ایس پی آر اور آم آم ملٹری آرمی آم فورسز کی جو جو بجٹ ہیں اس کا آج تک کوئی ایکاؤنٹبلٹی نہیں ہے ان کے پاس انگینت راشی ہیں جبکی لوگ بھوکے مر رہے آپ دکھا رہے آٹے کے لیے سڑکوں پر آم لاشیں بچھائے جا رہی ہے لیکن دوسری طرف یہ جو جرنیل ہیں یہ آج بھی آلی شان جیون جی رہے ہیں اور یہی کارانیں آج اس لیے سیویلین لیڈرشپ مطلب آہ کیا کہتا ہے فرسٹریشن جب بڑھ جاتی ہے تو کھل کر سچائی باہر نکل آتی ہے اس طرح کی انٹرویوز میں جب انہوں نے صاف کہہ دیا ویسے شہباز شریف اور ان کے بھائی نواز شریف ویابہارک لیڈرز ہیں ہمیشہ وہ چاہتے رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تھوڑی صدھار ہو سمبنس میں اور ساتھ ساتھ ویابار کاروبار یہ سب بڑے اور دونوں دیشوں کی لوگ پرگتی کرے آرتھک پرگتی کرے لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ان کی ہیں انہیں آرتھک پرگتی میں زیادہ کوئی انٹریسٹ نہیں ہے انہیں بس دکھانا ہے بھارت بہت بڑا شترو ہے بھارت نے قسمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ہمارا ایک ایک ہی مقصد ہے نارائے تقبیر اور ہمیں جا کر سینہ کی دکان پاکستانی سینہ کی دکان اسی سے چلتی ہے نا نہیں تو پاکستانی سینہ کی دکان ہی بند ہو جائے گی جنرل سمجھے ہیں وہ ان کی حالت خراب ہو جائے گی نہیں لیکن دیکھئے جو پراؤپرٹی ہیں جو پرائم پراؤپرٹی جو کہتے ہیں جو کھیت کھلیہان ہیں انڈسٹری جتنے اوڈیوگ ہیں ان سب پر انہوں نے ابھی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو ان کے بجٹ میں کوئی کٹائی نہیں ہو رہی ہے سبسیڈیز کاٹنے کی بات ہو رہی ہے اس پر ابھی پاکستان میں لڑائی چل رہی ہے عمران خان اور شہباز شریف سرکار کے بیچ میں اور آئی ایم ایف بیچ میں آ گیا ہے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کو سبسیڈی کاٹنے پڑیں گے لیکن دیفنس کو کھولنا پڑے گا یہ سب سے بڑا ایک تیجوری ہے جو انہوں نے wrong hands کے اندر ہے تو میرے کھیال سے جو آپ نے ایک اور بات کہی کہ موڈی جی کی نیتیوں سے کیا اثر پڑا ہے میں کہوں گا کہ دیکھئے ایک زمانہ تھا جب ہم دونوں کی برابری ہوا کرتی تھی ایسا نہیں تھا آرثک چھیتر میں خاص طور پر پر کیابیٹا انکم آپ دیکھ لیجئے سنجو جو بھی جانتی ہیں ایک زمانہ تھا ڈیٹ بھی ڈیٹ لیولز ہمارے بھی خراب تھے میں کہہ رہا ہوں کہ کئی دشوں پہلے کی بات کر رہا ہوں before moody before moody era and before fast growth اب ہم نے ان کو پچھاڑ دیا ہے اتنا پچھاڑ دیا تو دس گونے کی جو آپ ڈیفرنس ابھی سننے میں آیا ہے وہ ہم نے rapid economic growth کی وجہ سے حاصل کیا ہے لیکن ایک زمانہ تھا جب وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہم سے آگے ہیں اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو یہ power gap جو کہتے ہیں شکتی جو میں جو انتر ہیں اس کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ آپ انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ برابری کا خواب وہ چھوڑی دیں کم سے کم سیویلین جو leaders ہیں کم سے کم جو امن چاہتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھارت کی برابری کرنا یا ان سے بھی آگے بڑھ جانے کا جو خواب ہے یہ بالکل ہی مطلب بے وکوفی والی بات ہے اس طرح اسوانی سے یہ باہر آ رہے ہیں لیکن پیچھے جو establishment ہے وہ چاہتی ہے کہ شطرتہ بنی رہے وہ چاہتی ہے کہ جہاد کے نام پر ہم یہ مہم چلاتے رہے تب ہی جا کے ان پر ان کی جو تجوری پر جو قبضہ ہیں وہ تو بنا رہے ہیں وہ بنا رہے گا آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ایک دشک تھا ایک دور تھا جب بھارت اور پاکستان کو برابری دیکھا جاتا حالانکہ آج بھی اس دنیا میں ایسی ریٹنگ ایجنسیاں ہیں جو پاکستان کو دکھاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا بڑیا استطیق میں ہے بھارت بھگمری کے خالات پر ایسی ریٹنگ ایجنسیاں بھی انٹرناشنل ایجنسیاں جنہیں وہ تو میں جانتا ہوں میں ان کو ایکسپوز کر چکا ہوں اپنے دو ٹوک میں ان کی ساری میتھوڈولوجی اور ان سب کو میں ایکسپوز کر چکا ہوں ایسا نہیں بھارت کی ودیش نیتی تو بھارت کے جو ودیش نیتی کے جو شلپ کہا رہے ہیں وہ سمجھ سے ہے نا پاکستان کو بہتر طریقے سے اس لئے انہوں نے رسپوز ہی نہیں کیا انہوں کیونکہ پتا تھا پاکستان میں دس طریقے کے اسٹیبلشمنٹ ہیں ابھی پردان منطری کچھ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد آرمی کچھ کہے گی آئی سا ہی کچھ کہے گا تو اس میں تو کوئی دورہ نہیں ہے تو یہ تو بھارت بھارت نے رسپوز نہیں کیا اور بھارت نے اب بھی رسپوز نہیں کیا بھارت تو صحیح راستہ پر ہے میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی ودیش نیتی کو ملا کر دیکھیں تو صحیح راستے پر ہے آپ نے جو آرثک وشہ میں کہا کہ بھارت کو سیکھنا چاہیے وہ سنجھ جو رسپوز کریں گے لیکن میں کہہ رہا ہوں آرثک کم سے کم ودیش نیتی کو لے کر کے جو کانگریز کی طرف سے جو آروپ لگائے جاتی تھے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بے بنیاد ہے شریعہم چولے ہی کے پاس لے گیا ہے پاکستان رشیہ پاکستان کے پاس لے گیا ہے یہ تو ریڈ لیڈ ہے ایک میڈ ہے ایک منہ ایک منہ گھر ایک منہ گھر یہ ہے ٹھیک ہے آپ نے جو بات رکھی دیوہ شریعہم چولے کا رسپانڈ کرنا چاہتا ہے پھر میں سنجھو جائے شریعہم چولے اشوگی ابھی پاکستان کرز آئی ایم ایف سے بھی لے رہا ہے سعودی عرب سے بھی لے رہا ہے کاتار وغیرہ جو گلف مونارکی سے ان کے ہاں کٹورہ لے کے پھر رہا ہے روس تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے لیے تو چھوڑیے روس اور پاکستان کے بیچ میں جیسے کوئی بھارت کی وفلتہ دکھانے کی کوشش کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے کیونکہ روس خود ہی اپنے آپ ایک دلدل میں فسا ہوا یوکرین میں وہ پاکستان کے لیے کیا کر پائے گا سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا پاکستان درکینار ہوا ہے اس میں کوٹنیتی کا یہ بشہ ہے آشوگی درشکوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک زمانہ تھا جب بھارت پاکستان کو ہائیفنیٹ کیا جاتا تھا کسی بھی بڑی شکتی کے آپ واشنگٹن چلے جائے یورپ چلے جائے کہیں پر بھی ان دونوں کو ایک ساتھ مانا جاتا تھا چین بھی مانتی تھی کہ پاکستان اور بھارت ایک طرح کی بیلنسنگ فورس سے ایک دوسرے کی لیکن اب جو ہیں ہمیں ایک الگ سطر پر دیکھا جا رہا ہے کہ ہم چین کی برابری کر سکتے چین کے ساتھ جو ہمارا انتر ہے وہ گھڑتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ تو ایک گریٹ پاور مہا شکتی جو ہم کہتے ہیں یا لیڈنگ پاور ہم اس راستے پر لگے ہوئے ہیں تو ایک طرح سے ہماری کوٹنیتی نے بھی یہ کر دکھایا ہے کہ کیسے سٹیٹس سٹیٹس جو کہتے ہیں نا سٹیٹس انترلاشتری سطر پر بڑھتا کیسے ہیں یہ صرف آردھگ پرگٹی کی واجہ سے نہیں ہوتی اس میں ہوتا ہے دیکھئے ایک جو خوددار قوم والی بات کہی عمران کھان نے مان لیا نا کہ ہم نے خوددار ہی دکھائی ہیں ہم کسی کے سامنے جھوکے نہیں ہیں ایک زمانہ تھا منمون سنگھ صاحب کے ٹائم پر ایران کے خلاف ہم نے پسچمی دباؤ میں آ کر دو بار وہ ڈالے تھے اب نہیں کرتے ہم یہ سب جب ہماری راشتری is on the line ہم کبھی بھی اس پر کوئی compromise نہیں کرتے تو یہ سب ساتھ مل کر ہی بڑی شکتی مہا شکتی بننے کے لکشن ہوتے ہیں پاکستان سمجھ گیا ہے کہ ان کے یہاں اس طرح کے نا کوئی نیتریتو ہیں اسی لئے موڈی کے گنگان کرنے لگے ہیں انہیں وہ ہٹلر کہا کرتے تھے آج وہ کہتے کہ موڈی مہان ہے تو دیکھئے آج 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 میں پاکستان کے کئی چینل دیکھتا ہوں وہاں پہ عام پاکستانی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی نریندر موڈی جیسا نیتا مل جاتا تو پاکستان کا ادھار ہو جاتا یہ ایک بڑا بدلاؤ ہے یہ ایک بڑی بات ہے